مہنگائی کے دور میں گریب مزدوروں کے لیے دو جون کی روٹی کا جگاڑ ہو گیا ہے نئی اناج منڈی میں پردیش کی تیسری اٹل کسان مزدور گینڈین کا سبارم ہو گیا ہے ماتر دس روپے میں گریبوں کو سوادشت سبجی روٹی دال اور چاول پروسے جا رہے ہیں کینٹین کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ساتھ مہیلاؤں کا سٹاپ سنچالیت کر رہا ہے ٹرائل بیس پر شروع ہوئی کینٹین میں پہلی دن صرف تیس لوگ ہی پہنچے تھے لیکن دو دن میں ہی گراکوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سو پچاس ہو چکی ہے کینٹین میں ساف سفائی سے لے کر کورونا خطرے کو دیکھتے ہوئے سینٹائز کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے ہریانہ راجی گرامین آجیوی کا میسن کے تتوہ دانمی نیا سبیرہ مہاسنگ ریواری کی طرف سے کینٹین سنچالیت کی جا رہی ہے نئی اناج منڈی کے بھاڑاوہ سپھاٹک کے نکٹ اینٹری گیٹ پر بنائی گئی اس کینٹین میں سویم سہیتہ سمو کی ساتھ مائلاؤں کا سٹاپ کاری رہت ہے مائلاؤں کھانا تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد اسے گراکوں کو پروسہ جاتا ہے ایک تھالی کا ریٹ 25 روپے ہے لیکن گراک سے صرف 10 روپے ہی لیے جاتے ہیں 15 روپے سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں ایک تھالی میں روٹی سبجی کے علاوہ چاولوے دال بھی دی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے کینٹین میں کافی اچھی ویوستہ کی گئی ہے صوبہ 11 بجے سے شروع ہونے والی کینٹین شام کو 3 بجے تک چالو رہتی ہے اس دوران کوئی بھی گریب مزدور کینٹین میں پہنچ کر 10 روپے میں اپنا برپیٹ بوجن کر سکتا ہے ہریانہ میں کورونا سنکرمن کا سلسلہ جاری ہے لگاتار پوزیٹیو مریضوں کے ملنے کے کارن سواستی بیواغ میں چنطہ کا ماحول ہے پردیس میں آکڑا 6000 کے پار پہنچ چکا ہے کورونا کے بڑھتے آکڑے سے سرکار بھی اب الٹ موڈ میں آ گئی ہے پردیس میں کورونا کے لگاتار بڑھتے ماملوں کے ساتھ دم توڑتی جنگ گیاں سرکار کی چنطہ بڑھا رہی ہیں شکروار کو چھے اور سنکرمیت کورونا کی جنگ ہار گئی کورونا سے مرنے والا پاکڑا 70 پر پہنچ گیا ہے جبکہ 46 کے حالت ناجک بنی ہوئی ہے حالانکہ راہت کے بعد یہ ہے کہ 215 مریض ٹھیک ہو کر گھر لوڑ چکے ہیں جس سے ریکوری ریٹ 4% بڑھ کر 40% دکھے قریب پہنچ گیا ہے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کے اور سے سبھی جلہ اپائیک تو نگر نگم کمیشنر اور نگر پالکہ کے آدھیسات سے آدھیکاریوں کو آدھیس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جلے میں میریج پیلیس اور دھرمسالیں چینیت کریں تاکہ وہاں مریضوں کی سنکھیہ بڑھنے پر ایس تھائی اسپتال کے طور پر بنایا جا سکے سواشتی بھاکی اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سبھی میریج پیلیس اور دھرمسالہ میں چارپائی کے بجائے گردے بچھائے جائیں گے اور وہاں پر مریضوں کو کوانٹم کیا جا سکتا ہے کے اندریے مانو سنسادن وکاس منتری رمیز پوک ریال نیسنک نے بریش پتیوار کو آن لائن مادیم سے نیشنل انسٹیٹوٹ رینکنگ پریمورک یعنی NIRF کی سال 2020 رینکنگ کی سوچی جاری کی اس میں اے پلس مہرشی دیانند ویشوی دیالے رو تک کو چھتروا رینک اور کرکشتر ویشوی دیالے نے نینیان میں وہاں ستھان حاصل کیا ہوا ہے وہیں سوچی میں مہرشی مارک اینڈیس ور ویشوی دیالے امبالا 93 میں وہ رینک پر وہیں گروہ جمدیس ور یونیسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنوجی حسار شروعان میں وہ رینک ملا ہے ہریانہ کی سبھی سرکاری وے ایڈڈڈ کولیجوں کی ویب سائٹ بنائی جائے گی تاکہ ویدیارتیوں کو ایڈمیسن سے لے کر فیس ٹائم ٹیبل وے ایک ایڈمی کلینڈر کی گھر بیٹھے جانکاری مل سکے ایک سرکاری پروکتہ نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اچھتر شکسہ بھاک کے مہانی دیشک نے پردیش کے سبھی سرکاری وے ایڈڈڈ کولیجوں کے پرنسپلوں کو نردیس جاری کیے ہیں کہ وہ آگا میں 20 جون 2020 تک اپنے اپنے کولیج کی ویب سائٹ کا نرمان کر لیں انہوں نے بتایا کہ ان نردیسوں میں کولیج کی ویب سائٹ میں کولیج دوارہ سنچالیت کورس پرویس پرکریہ، فیس کا ویورن، نیک سٹیٹس، پستکارلے کا ویورن، کھیل سویدھائیں، فوٹو گیلری، پرنسپل کا سندیس کولیج سٹاپ کا ویورن، ٹائم ٹیبل، اکیڈمک کلینڈر، ورچول ٹور پرکسیوں کی سویدھاؤں کے علاوہ انہیں مہتوکن جانکری اپلقد ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ کو آؤٹسورسنگ کے بجائے کولیج میں ہی تیار کروائے جائے بھارت، میکسیکو، روس، ایران اور پاکستان سمیت کئی دیشوں میں کورونا وائرس کے ماملے بڑھ رہے ہیں لیکن سرکاروں نے لوگ ڈاؤن ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے لیڈرز کو یہ لگنے لگا ہے کہ بیماری سے زیادہ ارث ویوشتہ پر دھیان دینا ضروری ہے ویکاسیل دیشوں سمیت کئی ان راشتوں کے نیتاؤں کے مطابق آرثک تباہی کے جوکھم کے بینے لوگ ڈاؤن کو برقرار نہیں رکھ سکتے خاص کر اپنے گریب ناغرکوں کے لیے ایسے میں سوچ میں بدلہ آیا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وائرس سے بچنے کے لیے اندر رہو لیکن اب بیماری اور موتوں کو سویکار کر لوگوں کے جیون کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویکاسیل دیشوں میں حالی کی دنوں میں انسان سے انسان میں سنکرمن کے ماملے بڑھ رہے ہیں خاص کر ایسے سمیت میں جب ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن یعنی WHO سنکرمن کی سنکھیا کو نئی مقام تک پہنچنے کو لے کر چیتاونی دے رہا ہے بھارت میں روز قریب دس ہزار نئی ماملے سامنے آ رہے ہیں راجستان بورڈ کی دسویں اور بارویں کی باقی بچی پرکشیں اٹھارہ جون سے شروع ہو رہی ہیں لوگ ڈاؤن کے اکانس تاگیت ہوئی دسویں کی پرکشیں اٹھارہ سے تیس جون کو آجیت ہوگی جبکہ بارویں کی بچی پرکشیں اٹھارہ سے تیس جون تک ہوگی پرکشیں میں سامل ہونے والے سٹوڈینٹس کے لیے بورڈ نے ایڈمیٹ کارڈ بھی جاری کر دی ہیں اب بیارتی بورڈ کی وی اوفیسیل ویبزائٹ سے پرکشیں کے لیے اپنے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سبھی پرکشیں کا آئیوزن سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کیا جائے گا اس کے لیے راجے میں پرکشیں کے اندروں بھی سنکھیا کو بڑھا دیا گیا ہے اب بورڈ کی پرکشیں کل 6201 پرکشیں کے اندروں پر آئیوزیت ہوں گی جبکہ پہلے اس کے لیے بورڈ نے 5680 کے اندر بنائی تھے دسویں ککشیں کے ساماجی کی ویجیان اور گنیت کی بچی پرکشیں کرمسہ 39 جون اور 30 جون کو ہوگی وہیں بارویں ککشیں کی پرکشیں 10 جون کو گنیت کے پیپر کے ساتھ شروع ہوگی لمبے انتظار کے بعد دکشن پر شیمانسور نے گروہار کو گوہ اور مہاراشتر میں دستک دے دی ہے اگلے دو دنوں میں تیجی سے اس کے اور آگے بڑھنے کی امید ہے موسم بیواغ نے اگلے 48 گھنٹوں میں دکشنے ان تٹھیے مہاراشت کے کچھ حصوں میں باری برسہ ہونے کا انمان جتایا ہے موسم بیواغ کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آندر پردیس تیلانگانہ، ویدارب، مراتوڑا، کیرل، تٹھیے کرناٹک، گنگے پرشنی بنگال اور پوروطر بھارت کے کچھ حصوں میں باری بارسہ ہونے کا انمان جتایا ہے موسم بیواغ کا انمان ہے کہ 14 جن تک ممبئی میں باری برسہت لوگوں کے لئے مشیبت کھڑی کر سکتی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں مانسون جھارکنڈ دکشنے مدی پردیس، بیہار پورے اوڈیسا اور 36 گھڑ میں دستک دے سکتا ہے موسم بیواغ نے کہا ہے کہ حالانکہ مانسون کے دلی پہنچنے میں ابھی وقت ہے پہلے یہ دیکھنا ہوا کہ مانسون مدی پردیس اور پھر یوپی پہنچتا ہے اس کے بعد یہ دلی پہنچے گا جس میں ابھی لمبا وقت ہے موسم بیواغ نے کہا ہے کہ اگلے دو دنوں کے دوران کرناٹا کے تٹھی علاقوں میں بھاری بارس ہونے کی سمبھاؤنا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر تیلنگانہ، آسم اور میگالے میں الگ الگ سمیہ پر بھاری بارس ہونے کی سمبھاؤنا جتائی گئی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں کونکن اور گوہ میں بھی بھاری بارس کی سمبھاؤنا ویقت کی گئی ہے پرکشیاؤں میں ایک مہینے سے بھی کم سمیہ بچا ہے سٹوڈنٹس اپنے اگزام کی تیاری میں جھوٹے ہیں حالانکہ سبھی ویشیوں کی پرکشیائی نہیں ہونی ہے کہ اول انہی ویشیوں کی اگزام ہوں گے جن کے بارے میں سی بیسی بورڈ کی طرف سے بتایا گیا ہے سی بیسی بورڈ نے پہلے ہی ایک لسٹ جاری کر دی ہے کہاں اور کس ویشیہ کی اگزام ہونے ہیں دسویں اور بارویں کے پل ملا کر 29 ویشیہ ہیں جن کے اگزام ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اگزام نہیں ہونے ہیں اگزام ایک سے پندرہ جولائی تک ہونے ہیں اگزام ختم ہوتے ہی بورڈ کی طرف سے جولائی کے آخر تک رجلٹ جاری کر دیا جائے گا پرکشیاؤں کا سوچارو پربندن سنشت کرنے کے لیے سی بیسی نے پرتیک جلے میں کم سے کم ایک ایسے اگزام سینٹر دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک پرکشیہ کیندر سے دوسرے میں ستھانانتریت ہونے والی امیدواروں کے لیے نوڈل پرکشیہ کیندر ہوگا پندرہ جون تک دسویں کے سبھی ویشیوں کا ملینکن پورا ہو سکتا ہے دلی چھتر کو چھوڑ کر دیش بھر میں دسویں پرکشیہ کا ریزلٹ 20 جون تک آ سکتا ہے دیش کی سب سے بڑی واہن نرماتا کمپنی ماروتی شوجکی نے اپنی انٹری لیول ہیچ بیک کار سیلیریوں کے ایس ای 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 کمپنی نے اس سال کے شروعات میں اس کار کے بی ایس سکس ورزن کو چار لاکھ اکتالیس جار روپے میں شروعاتی ایکسوروم قیمت پر لانچ کیا تھا نئی ماروتی سوچ کے سیلیریو سی این جی موڈل میں کمپنی نے ایک ہی پیٹرول موٹر نو سو اٹھانمیں سی سی کا اوپیو کیا ہے نئی ماروتی سوچ کے سیلیریو سی این جی کار کے اول ایک ویکلپ پانچ سپیڈ مینویل گیر بوکس کے ساتھ آئے گی ورطمان میں کمپنی کی آلٹو، ویگنار، ایکو، ٹوری، ایلٹیگا اور شوپر کیری بھی سی این جی ویکلپ کے ساتھ اپلپد ہیں فیچرز کے بات کریں تو سیلیریو میں تیلٹ سٹیرنگ، ہائٹ ایڈجسٹیبل سیٹ، سی ڈی پلیر اور ایلوی ویل دیے گئے ہیں وہیں اس میں 235 لٹر کا بوٹ سپیس اور 165 ملی میٹر کی گراؤنڈ کلیرنس ملتا ہے ویسے تو مائلیج کے لیے ہمیں سے مارکتی کی گارڈین نمبر ون پر رینک کرتی ہیں یہاں بھی یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے سیلیریو کے پیٹرل موڈل میں تیز دسملو ایک لٹر پرتی لٹر کا مائلیج ملتا ہے ہینڈسٹ نرماتا کمپنی شاومی کے نیکسٹ جنریشن فٹنس ٹیکر بینڈ می بینڈ 5 کو لونج کر دیا گیا ہے اس نے سمارٹ بینڈ کا ایک سٹینڈرڈ ورزن ہے اور ایک این ایف سی ورزن اہم خاصیتوں کی بات کریں تو نئے ایم آئی بینڈ میں کلر ایمولیڈ ڈسپلی ملے گی جو کی ایم آئی بینڈ 4 میں دی گئی سننے دسملو نو پانچ انچ سے بڑی ہے نئے می بینڈ 5 میں ایک دسملو ایک انچ کلر ایمولیڈ ڈسپلی ہے یہاں سو نئے اینیمیٹڈ واسپیس کے ساتھ آتا ہے سیومی کے نئے ایم آئی بینڈ 5 میں اب گیارہ سپورٹس موڈ ملیں گے اس میں یوزر کو پرسنل ایکٹیویٹی انٹیلیجنس ایکٹیویٹی انڈیکس سپورٹس ملتا ہے یہ ایک فٹنیس ایکٹیویٹی کو ٹریک کرنے اور بہتر سمجھنے میں یوزر کی مدد کرتا ہے می بینڈ 5 میں یوزر کی نیند کے پیٹرن کو ٹریک کرنے کے لیے ایمپروڈ سلیپ مونیٹرنگ سسٹم دیا گیا ہے سیومی نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کی طولہ میں سلیپ مونیٹرنگ کی سٹیکتہ چالیس فیشدی بہتر ہے اس کے علاوہ می بینڈ میں یوزر کو ہارٹ ریٹ سینسر اور وومن ہیلتھ موڈ جیسے فیچرز بھی ملیں گے فٹنیس بینڈ آپ کو میوجی کنٹرول سوشل میڈیا نوٹیفکیشن ٹیکسٹ انکمنگ کولز اور ویدر اپ ڈیٹ بھی دے گا نئے ریموٹ کنٹرول کیمرہ فیچر بھی اس نئے ایمائی بینڈ 5 کا حصہ ہے وائس کمانڈ کے لیے نئے سمارٹ بینڈ بیلٹ ان مائکروفون کے ساتھ اتارا گیا ہے نئے اور لیٹسٹ ایمائی بینڈ میگنٹک چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اس کا مطلب بینہ سٹیپ ہٹائی بھی ڈیوائس کو چارج کر سکیں گے ساو می نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگل چارج میں این ایپ سی ویریانٹ چودہ دنوں کی تو وہیں سٹینڈرڈ ورزن 20 دنوں کی بیٹری لائف دیتا ہے می بینڈ 5 کے سٹینڈرڈ ورزن کی قیمت لگ بگ دو آزار روپے تو وہیں اس کے این ایپ سی ویریانٹ کا دام لگ بگ پچیس سو روپے رکھا گیا ہے سمارٹ بینڈ الگ الگ کلر سٹیپ اپسن میں اتارا گیا ہے جیسے کی بلو بلیک اورنج پنگ ییلو پرپل اور گرین کلر اب بات آج کے اتیاس کی ہندی سنیما جگت کے مسہور گیتکار پریم دھون کا جان تیرہ جن 1923 میں آج ایکی دن ہوا جلیوال آباد ہتیاکانڈ کے سمیں پنجاب کے گورنر رہے جنرل ڈائر کی ہتیا کر اس ہتیاکانڈ کا بدلہ لینے والے بھارتے اودم سیم کو تیرہ جون 1946 میں لندن میں پھاسی دی گئی سنک تراشٹ سنگ کے آٹھویں ماہ سچیو بان کی مون کا جن تیرہ جون 1947 میں آج ایکی دن ہوا بائیتر ورشو تک اپنے نیانترن میں رکھنے کے بعد برٹین نے آج ایکی دن 1956 میں سویج نیہر کا نیانترن میشر کو شوپا پرشید گجلگائک مہدی حسن کا نیدن تیرہ جون 2012 میں ہوا بھارت کے پرشید لیکھک اپنیاسکار ناٹککار آلوچک تتھا وینگیکار مدرہ راکسس کا نیدن تیرہ جون 2016 میں آج ایکی دن ہوا آج کا ویچار یدی آپ صحیح ہیں تو آپ کو گصہ ہونے کی ضرورت نہیں اور یدی آپ گلت ہیں تو آپ کو گصہ ہونے کا کوئی حق نہیں موسیقی